موسیقی السلام علیکم ایکویرینز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر اکتوبر کا سیکنڈ ویک یہاں سے آپ کا ٹیک آف ٹائم شروع ہے آپ کی کامیابی کی پرواز شروع ہے ایکویرینز اب کوئی بھی ایکویرین اپنی زندگی میں کچھ بڑی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہو اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہو جس کے لیے ایکویرین مشہور ہیں سب سے زیادہ ریسرچ ورک سب سے زیادہ انٹیلیکچول ایکٹیوٹیز انسیٹیوشنل اچیومنٹ انٹیوشن اچیومنٹ یہ سب سے زیادہ ایکویرین فطرت میں پائے جاتے ہیں اور اس وقت سیکنڈ ویک میں ایسی سیچویشنز بنی ہوئی ہیں جو آپ کی ان سب صلاحیتوں کو فیول اپ کریں گی گولڈن سیزن پروڈیوز کریں گی آپ کی ان فطری صلاحیتوں میں گروتھ آنے کے چانسز ہیں میں ون بائی ون بیان کرتا ہوں دس اکتو برکو مرکری آپ کے نائنٹھ ہائنگل پر آ جائے گا مرکری نائنٹھ ہائنگل پر غیر معمولی پرفارم کرتا ہے ایکویرینز کے لیے یہ کئی فیلڈز میں فائدہ دے گا ایک تو یہ کہ ایکویرینز جو بھی پلان کر رہے ہوں گے اس پلان میں بہت نفاست آ جائے گی وہ پلان بہت ایکوریٹ ہوگا اس پلان میں پروفٹ ریشو عام پلان سے زیادہ ہوگی آپ کا کمیونکیشن میجیکل ہو جائے گا آپ کی تعلقات اپنے سینئرز کے ساتھ بہتر ہوں گے ایکویرینز سٹوڈنٹس چھائے رہیں گے چاہے وہ ایکزیم پریپریشنز ہوں یا ادروائز تعلیمی سرگرمیاں ہوں ہائر ایڈوکیشن ہو یا عمومی ایڈوکیشن ہو سب میں ایکویرینز کا مائنڈ تیز کام کرے گا بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی جس نائنٹھ اینگل پر مرکری آپ کو اس ہفتے ملے گا اس اینگل پر سورج جو مرکری کا دوست ہے وہ موجود ہے پچھلے مہینے سے سورج اور مرکری کا اکٹھا ہونا آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو ڈبل سٹرنٹھ کر دے گا آپ کی سیکھنے کا عمل تیز ہو جائے گا آپ کی کونسنٹریشن تیز ہوگی آپ کی پلاننگ شارپ ہوگی عملی اقدامات بڑھیں گے اور یہ اقدامات اگلے کچھ ہفتوں میں بدل جائیں گے مٹیریل ایڈوانٹیجز میں تو اگر اس سیزن میں آپ کے پاس کوئی پلان اُبھرتا ہے اور وہ صرف پلان ہے تب بھی اسے زائع نہ کریں کیونکہ یہی پلان بعد میں مچور ہوکے مٹیریل ایڈوانٹیجز زریعہ ماش فیس ویلیو اختیارات کے حصول کی وجہ بنے گا ہائر ایڈوکیشن اچیومنٹس کی وجہ بنے گا تو اس سیزن کے پلانز پلانز نہیں ہیں آپ کی ڈیسٹنی ہے دوسرے لفظوں میں آپ کی خوشبختی ہے سورج اور مرکری کا اکٹھا ہونا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے وینس بھی نائنٹھ اینگل پر ہے ایکویرینز آپ کے لئے اور یہ بات بہت مزے کی ہے کہ وہ نائنٹھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے یہ نائنٹھ اینگل لبرا اینگل کہناتا ہے لبرا کو وینس رول کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے محبت کے جذبات مقسمم ہوں گے محبت کے جذبات کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں جو چینجز لانی ہے جیسے آپ نے شادی کرنی ہے اس کے لئے جو دسیجن پاور چاہیے ہوگی وہ سورج کی وجہ سے آپ کو ملتی رہے گی آپ کو اپنا اظہار محبت کرنا ہے سورج کی وجہ سے آپ کر پائیں گے اظہار محبت کے لئے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ مرکری کی وجہ سے میجیکل کمیونکیشن کی وجہ سے آ جائے گا اور پھر اس سیزن میں میرٹ فل ڈیسیجنز ہوتے ہیں میاری ڈیسیجنز آپ حلکہ رہ کر کمپرومائز کر کے کوئی پلان نہیں بنائیں گے چاہے وہ محبت کا پلان ہو چاہے وہ کاربار کا چاہے تعلیم کا چاہے ہائر ایڈوکیشن کا چاہے اوورسیز ٹرائولنگ کا یہ سب پلانز میرٹ فل ہوں گے اور اس میار سے بعد میں ریگریکٹ نہیں آئے گا پراؤڈ فیل ہوگا اسائش آئے گی اتمنان آئے گا ذہن پر سکون ہوگا اس کی وجہ سے آپ کا جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوگا آپ لوگوں سے زیادہ نفیس انداز سے بات کر سکیں گے آپ لوگوں سے زیادہ پی آر پرسنل ریلیشنز بنا سکیں گے آپ کا پبلک ایمیج ڈیویلپ ہوگا آپ کا انٹرلیکچول لیول انکریز ہوگا آپ کا مچیورٹی لیول انکریز ہوگا اس کی وجہ سے سٹوڈنٹس ہوں بزنسمنز ہوں کھلاڑی ہوں ڈاکٹرز ہوں ٹیچرز ہوں ججز ہوں یہ سب گروت میں جائیں گے مارس آپ کے لیے آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے مارس کا فیفتھ اینگل پر ہونا بھی کافی پروڈکٹیو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے کیریئر اچیومنٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی اگر آپ کھلاڑی ہیں اگر آپ کھیل کی سند سے ریلیٹڈ ہیں کوئی چیز بناتے ہیں کھیل سے ریلیٹڈ تو وہ وہاں کامیابی ہے اگر آپ فورسز میں ہیں تو بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور اگر آپ گورنمنٹ جاب کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے کامیابی ہے ایک اور تبدیلی ہے دسی تاریخ کو پورا چاند ہوگا فل مون ربیول اول کا ہے یہ الگ سے ایک سپیرچل ایونٹ ہے اور یہ آپ کے تھرڈ اینگل پر ہوگا سپیرچل ایونٹ اگر تھرڈ اینگل پر ہو تو آپ کا فیملی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ انکریز کرے گا اگر آپ کی کوئی فیملی میمبر کے ساتھ یا آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ کوئی نرازگی تھی تو اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا آپ اپنے اندر انصاف پرستی کی طرف جائیں گے آپ اپنے اندر برائی کے خاتمے کی طرف جائیں گے بری عادتوں کو ریپیل کریں گے اچھے اور برے کی تمیز کر کے ڈسیجن لے پائیں گے آپ کا رولنگ پلینٹ سیٹرن اس وقت تو ریٹو گریڈ ہے ایکویریانس بٹ اس اس مائی کلو پر نیکسٹ ویک تہیس اکتوبر کو آپ کا رولنگ پلینٹ ڈائریکٹ ہو جائے گا یہ جو شورٹ ٹم پلینٹ ہے اس وقت گروت دے رہے ہیں آپ کو ایڈوکیشن میں، کیریئر میں، ریلیشنز میں لف لائپ میں، ہیلتھ میں سپیرچالیٹی میں یہ اگلے ہفتے مزید طاقتور ہوگی وہ کیونکہ ایبنٹ اگلے ہفتے ہے اس لیے تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا ایک ویریس بٹ کلو اس لیے دیا کہ اب آپ اپنی کمر کس لیجے آپ اپنے ایورج پلینز کو آئیڈیل پلینز میں بدلنے کی کوشش کریے یہ ٹائم اب چپکے سے دبک کر کمروں میں بیٹھ کر ڈرائنگ روم ڈیلنگ کا نہیں ہے اب آپ کو فیلڈ میں نکلنا چاہیے اب آپ کو میٹنگز کرنی چاہیے اب آپ کو عملی اقدامات کرنے چاہیے اب آپ کو انویسٹمنٹس کرنی چاہیے اب آپ کو تعلیم کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اب آپ کو اپنی لیو لائف کو اچیو کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے آپ کو اپنی ہیلتھ سٹیبلیٹی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اب آپ کو اپنی سینسیٹیوٹیز کو رپیر کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے اگر آپ اپنی ویل سے اپنی اویلیبل نیچرل رسورسز سے ہی اپنے آپ کو کور کر جائیں دیر ایس نو نیڈ فور اینی ریمیڈی دو نیڈ فور اینی ٹریٹمنٹ بٹ اگر آپ ان سے ریکاور نہیں کر پا رہے گولڈن سیزن بھی آپ کے پاس موجہ اثر ہے اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا لیکن آپ پھر بھی وائبرنٹ سے ہیں کمپرومیٹیو سے ہیں ڈر پوک سے ہیں اداس سے ہیں ڈرائی سے ہو گئے ہیں تو آپ کو روز تلاوت کرنی چاہیے سورہ شمس کی فائیو ٹائمز ہی نا دے بلو سفائر بھی اچھی کالیٹی کا پہننا چاہیے آپ کے مشنز آگے کچھ ہفتوں میں بہت بڑے ہونے والے ہیں تو جنرل بلو سفائر نہ پہنیے آئیڈیال بلو سفائر پہنیے پیور فائن کالیٹی والا جنرل ہرے یا نیلے سٹون سارے بلو سفائر نہیں ہوا کرتے لوگ اکثر نیلے رنگ کا پتھر پہن لیتے ہیں اور پھر وہیے بلو سفائر ہے ہمارے کچھ گلاس فینش بلو سفائر اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کی کوئی کیمسٹری نہیں ہوتی وہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں خیر اگر آپ ایک اچھا بلو سفائر ارینج کر لیں ساتھ میں آپ سورہ شمس پڑھیں تو آپ کا اگلا جو اگر آپ ان ریمنیز کو پرفارم کرنے کے باوجود اپنے آپ میں کچھ گروت نہیں دیکھتے تو پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جائیے پرسنل چارٹ کے لیے یہ نمبر نیسے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے ایک ویرینس ہوپولی آپ انڈسٹینڈ کریں گے اگلے ہفتے جب چیزیں مزید بہتر ہوں گی سورج نئے انگل پر جائے گا سیٹن ڈائریکٹ ہوگا آپ کے یہ مرکری کی پوزیشن مزید مچور ہوگی اس سے آپ کی ذات پر جو گہرے اثرات آئیں گے ان کی تفصیل کمنگ ویڈیو میں بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہی تو ہے جو ہمیں پاکستان میں نمبر ون رکھے ہوئے ہیں اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد